موسیقی سی سی میکزین چالی ہیٹو کی طرف سے یکم ستمبر دوہزار بیس کو ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاقی اور توہین آمیز خاکوں کی شاہد کی پرزور مضمت کرتا ہے آپ اپنے ہاتھ پہ رہیں آپ جو انا اپنے ہاتھ پہ رہیں اپنی سیٹ پہ جائیں اپنی سیٹ پہ جائیں یہ پارلیمان ہے یہ سپیکر کی ملکیت نہیں ہے اسلام علیکم آج کے پروگرام میں ہمارا جو مین ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ تو تحریک لبیک کے حوالے سے جو جو ڈویلمنٹس ہیں اسی کے حوالے سے رہے گا لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے پرانے ساتھی ہیں پھر چیرمن پیمرہ رہے تو اب انہیں آپ تو یا فارمر جنرلسٹ بھی کہہ لیں اور فارمر چیرمن پیمرہ کہہ لیں وہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ان کو کسی نامعلوم شخص نے پیٹ میں گھوڑی ہمارے پاس جو ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی دے لیکن ایک افسوسناک سلسلہ ہے جس میں جنرلسٹوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے کوئی شمالی علاقہ جات کی سہر کے بعد دریافت ہوتا ہے کوئی جیلوں میں چلا جاتا ہے کسی کو سکول کے باہر سے گاڑی میں ڈال کے لے جائے جاتا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور کسی کی بھی اختلاف رائے یا تنقید کسی جنرلسٹ کی اس کو ملک دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جنرلسٹ کا فرض ہے اگر وہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہ حامد میر ہے وہ تلت ہے وہ کوئی اور ہے تو نہ اس کو نوکیوں سے اگلوایا جانا چاہیے اور نہ کسی کوشمالی علاقہ جات کی سہر کے بہانے اٹھایا جانا چاہیے ان لوگوں کا یہ فرض ہے ہم وہ فرض ادا نہیں کر رہے ہوں گے اگر ہم یہاں بیٹھ کے سچ نہ بولیں گے اگر میں جھوٹ بولوں کہ سب اچھا ہے پچھلے چند روز میں پاکستان میں کسی شخص کی جان نہیں گئی کسی پولیس والے کو شہید نہیں کیا گیا کسی اس شہریوں کے اوپر گولی نہیں چلائی گئی تو مجھ سے بڑا بددیانت شخص کوئی نہیں ہوگا میں یہ سچ بولنے کی خاطریاں بیٹھا ہوں اسی کام کے لیے ساما ٹی وی مجھے سیلری دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرض مجھے سونپا ہے یہ مجھے موقع دیا ہے اور یہ جو باقی لوگ بھی ہیں ان کے اب یہی فرض ہے جو یہ فرض ادا نہیں کر رہے اگر کوئی سرکار کی سارے دن تالیاں بجا کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں بددیانتی کر رہے ہیں اس سے بڑا بددیانت شخص کوئی نہیں ہے اور کسی طاقتور شخص کے خوف سے بھی اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ نمزان المبارک کا مہینہ ہے اس سے استدا کروں گا کہ تھوڑا سچ بولے یہ پاکستان سے دشمنی ہے اور پاکستان کے اداروں سے بھی دشمنی ہے وہ دو چار شخص ہوتے ہیں کالی بھیڑے جو عام طور پر پورے اداروں کا پورے ملک کا وقار مجروع کرتے ہیں لیکن ایسے واقعات جو ہیں خوف پھیلانے کے کام آتے ہیں معاملات کو سنبھالنے کے کبھی کام نہیں آئے کچھ خوفے خدا کریں اور وزیراعظم میں ان سے استدا کروں گا کہ آج سے پہلے جنرلیسٹوں کے اوپر جو میجر انسیڈنٹ ہے وہ مدیولہ جان کا واقعہ ہو حامن میر کا واقعہ ہو کسی اور جنرلیسٹ کے اغواہ کا واقعہ ہو ان کی چاندین کر کے ذمہ داروں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو شاید ان واقعات کو روکنے کے لیے کچھ مدد کچھ معافنت مل جائے نہیں تو یہ واقعات رکھیں گے نہیں آج ایک کی باری اکل کو دوسرے کیا ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملکہ اللہ پاکست سے قائم دائم رکھے گا لیکن کچھ اور جنرلیسٹ بھی آئیں گے جو ریپورٹ کریں گے جن کی زبان بند نہیں تو یہ بندے اٹھانے اور گونیاں چلانے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ نامناسب ہے ظلم ہے یہ تو جو بھی مارنے والا تھا مجھے معلوم نہیں ابھی میں اس پر کیا سرائی نہیں کروں گا لیکن اس کے اوپر کچھ خوف آنا چاہیے اور کچھ اداروں کا اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تحریک لبیک کے معاملے کے اندر بھی وہ ذمہ داری نہیں تھی وہ ریسپونسبلیٹی کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں موجود ہی نہیں تھا نہیں تو اب تک وزیراعظم دو چار وزیروں کو پڑکا چکے ہوتے اور وہ ادارے جن کے اداروں کے سربراہان کے یا سینئر اوفیشلز کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لاؤ انفورسمنٹ کو یقینی بنانا ہے امن امن امان کو یقینی بنانا ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے وہ جب ناکام ہوئے تو دی شوڈ ہیو بین فائٹ وہ اس جگہ پہ کیا کام کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کی سللی سے ان کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں گے تو اس ملک میں جو گلوشتہ چند روز میں جانے گئیں اس کا ذمہ داری کس پہ آئے دوگی وزیراعظم کو اس کا بھی جواب دینا ہے وزیراعظم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے پاکستانی عوام کو بھی جواب دینا ہے یہ کام ذمہ داری کا ہے اس میں یہ پلیٹ میں رکھے پھولوں کی تو سیج ہے نہیں ہے جس پہ کوئی بیٹھ سکے بڑی مشکل نوکری ہے وزیراعظم لگتی بہت بڑی ہے لیکن اس کی جواب دی بھی اتنی بڑی ہے تو اللہ پاک انساروں کو ہدایت دے جو دوسرا بڑا انسیڈنٹ ہے جو پورے پاکستان کے لئے اس وقت لمحہ فکریہ ہے ایک بڑا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دوزار سترہ سے ایک تحریک سامنے آتی ہے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے سے ایک تحریک سامنے آتی ہے اور پاکستان میں ناموس رسالت کا ایشو ہو یا ختم نبوت کا ایشو ہو اس کے اوپر وہ لب بیک کا نعرہ لگاتے ہیں اب یہ ایک دوبارہ میں دھوراتا ہوں اس کو لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یا ختم نبوت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے میں اس بات کو قطعا ماننے پہ تیار نہیں کہ یہ کسی ایک گروپ کی اجارہ داری ہو سکتی ہے یہ میرے دل کے بھی اتنا قریب ہے اور پاکستان اور پوری دنیا کے ہر مسلمان کے دل کے اتنا قریب ہے لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس نے ایک ایسی ابتر صورتحال پیدا کر دیا کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں ہونا کیا ہے آج صبح وزیر داخلہ نے ایک بیان جاری کیا اور بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہم ان کے تمام مقدمات بھی ختم کریں گے اور وہ دھرنا ختم کر دیں گے ہم قومی سمبلی میں قرارداد لائیں گے تو ایس ایگریڈ وہ ساری چیزیں تیہ ہو گئیں اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ کے اجلاس کے کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں افیشل سینل سے پتا چلا کہ وہ تحریک لبیک جو ہے وہ کال ادم جماعت کے طور پر برکار رہے گی یہ ریاست کا فیصلہ ہے اگر اسے کال ادم قرار دینا ہے تو دی ہی ایوری رائٹ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس جماعت کو کال ادم میں رکھنا چاہیے تو یہ ان کا حق ہے ریاست کا لیکن ریاست کے ان فیصلوں کو پارلیمان کے فلور کے اوپر بحث کر کے ایک آپ کو رائے امہ ہمار کرنی چاہیے جہاں نیشنل اونرشپ اور انڈسینس کی دوسرا یہ تھا کہ جن لوگوں نے پولیس افسران کی شہادت میں ملوث ہیں پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ آٹھ سو پولیس کے افسر زخمی ہوئے چار کی شہادت ہوئی اور چالیس گاڑیاں جلائی گئیں ان کی جواب دائی بھی تو کسی نے کرنی ہے تو بے یارو مددگار ریاست ان کو چھوڑ دے گی کہ آٹھ کے وہ سر پھٹ گئے تھے بازو ٹوٹ گئے تھے گولیاں لگیں تھے کوئی بات نہیں اور پھر وہ لوگ جو پروٹیسٹرز ہیں ان پروٹیسٹرز کی اوپر گولیاں کسنے چلائیں یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شرکہ ہیں ان سے اسی پر بات کریں گے جو مہمان شخصیات ہیں اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ چیئرمن کشمیر کمیٹی بھی ہیں اور یہ انٹیرئر منسٹری بھی کسی زمانے میں یہ سنبھالتے رہے تو شاید بہت ہی مناسب ہوں آج کے پروگرام میں ان اشیوز کو اڈریس کرنے کے لیے شہریار صاحب بہت شکریہ خورم دستگیر خان پی ایم ایلن سے ہمارے ساتھ ہے خورم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور شہر جیل میمن پیپلز پارٹیز ہمیں جائن کریں گے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو سب سے پہلے میرے خیال میں شیخ صاحب کا وہ جو مقدمات کی واپسی والا حصہ ہے وہ سنوا دیں تاکہ بات آگے چلانی آسان ہو جائے اس وقت ایک کنفیوزن ہے کنفیوزن یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور یہ جو ان کی لہور میں گفتگو ہوئی تھی اس میں معاہدہ تیپ آ گیا تھا اور یہ پرامیسز وغیرہ کر کے آئے تھے کہ ساد رزوی کو بھی چھوڑ دیں گے اور مقدمات بھی واپس ہو جائیں گے وہ سارے اپنے دھرنے ورنے سمیٹ لیں گے اس وقت ادھر سے مکس سگنل آ رہے ہیں اور میں اس پر کیاس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو سگنلز میں کہہ رہا ہوں کہ مکس آ رہے ہیں وہ اس وقت شیخ صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ وہ سگنلز کیا ہیں دکھائیے گا شیخ صاحب کا بیان مقدمات کے اوپر کیا ہے باتشیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت فورت شیڈیول کے ان کا بھی اخراج کیا جائے گا شہریہ سب آپ سے آگاز کروں گا پہلے تو ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا اکانٹیبیلٹی ہے جنہوں نے فیض آباد میں بیٹھ کے یہ لکھ کے انڈرسیننگ ڈیولپ کی کہ ہم ایک سفیر کو نکال دیں گے جو بعد میں پرائم منسٹر کو لگا نہیں ہے تو پوری یورپین یونین ویسٹن ورڈ خفا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکر ہے ندیم بھئی اس میں کوئی شک نہیں ابھی آپ نے اپسار عالم صاحب کی بات کی یا کوئی بھی پاکستانی اس کی جان و مالکت حفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو عزت دینی چاہیے چاہے جس سوچ کا کیوں نہ ہو جہاں تک بات ہے ٹی ال پی کی تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا دوہزار اٹھارہ کے اگست میں ہماری حکومت اللہ پاک نے کرم کیا اور محنت رنگ لائی اور دوہزار اٹھارہ کے بعد مجھے انٹیریئر کی منسٹر آف سٹیٹ کی ذمہ داری دی with all powers لیکن obviously جو کی پورٹفولیو تھی وہ پرائم منسٹر کے پاس تھی فیڈل منسٹر کی اور مجھے 99.9% powers delegate کر دیئے گئے تھے جب یہ پوسٹ آسیا ورڈیکٹ آیا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس کے ساتھ simultaneously دو چیزیں ہوئیں اس زمانے میں فیٹف اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ چیز آئی تو حافظ سعید کے علاوہ خادم رزوی صاحب اور باقی جون کی ٹیم ہیں ان کے ساتھ ہماری میراتن نیگوسیشنز ہوئیں اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب یہ لوگ نکلے تھے تو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا اور موٹر وے پہ بہت زیادہ تبلیغ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا اس وقت تامدر افتی الحمدللہ وہ نیگوسیشنز ہوئیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا مدرسے بھی حافظ سعید صاحب یا ان سب کے ساتھ دعائیں دی گئیں بڑے پیار سے عزت سے سارا کچھ ختم ہوا اب جب بیک ٹو بیک دو مہائدے ہوئے چاہے وہ برگیڈے رجاز شاہ صاحب کے یا جو ابھی شیخ رشید صاحب کے اور نور اللہ قادری صاحب میرے وقت میں بھی تھے اور ان دونوں صاحبان کے ساتھ بھی تھے اس میں کہیں پہ بھی ابحام نہیں اس لیے کہ ایک جو غلطی ہوئی ہے جس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ پارلیمان میں اس کو کانٹینیویسلی جو بھی ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی اس کو پارلیمان میں سب کے سامنے رکھنا تھا جو کہ نہیں ہوئی اب اس کی وجہ کوویڈ ہے اور مختلف ریزنز ہیں اب جب یہ تمام چیزیں ہوئیں اور ٹوینٹی اپریل تک کہیں پہ بھی کسی لیول پر یہ چیز نہیں تھی کہ آپ حکومت کی طرف سے یا اگریمنٹ میں کہ پاکستان میں جو فرانس کے سفیر ہے اس کو واپس بھیجا جائے ان کا صرف اور صرف جو بھی موقف تھا آپ کے دونوں جو ریٹن انڈرسٹیننگ ہیں دونوں کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں کیوں لکھا ان کی طرف سے تھا حکومت کی طرف سے نہیں تھا لکھا کیوں حکومت حکومت کے افزیروں نے سائن کیوں کیا ان کی طرف سے یہ ڈیبانٹ تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بلائیں گے لیکن آج جو انہوں نے پورا وہ جو پورا ریزولوشن پڑی ہے قرارداد پڑی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کس پہ پارلیمان میں ڈیبیٹ آپ کے وزیروں نے جو دستخط کر کے آئے تھے ٹی ایل پی کے ساتھ اس میں ایک شک یہ تھی کہ ہم سفیر کو واپس بجوانے کے لیے پارلیمان میں یہ مسئلہ لے کر جائیں گے کیا آپ ایسے فیصلے کہیں فیضاباد یا دھرنے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ملکہ سفیر نکال دیں گے دیکھیں میری بات سنیں سچ پور اپروچ لگوں کی جانے گئیں ہیں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان سی بات ہے بڑے اچھے سے کیا گیا اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں میرا سوال یہ ہے کہ پرائیم منیسٹر کے حکم پر دونوں منیسٹر فر انٹیریئر پرائیم نیسٹر نے انہیں آتھرائز کیا تھا کہ یہ کلواز اندر ڈال لیں نہیں نہیں یہ تو ان کی طرف سے تھا اندر لکھی ہی تھی کہ نہیں لکھی تھی ان کی طرف سے تھا اندر لکھی ہی تھی اس کا بہترین جواب آپ کو شیخ رشید صاحب نور علاق قادری صاحب اور بگیڈی رجاز دے سکتے سر اس کا جواب نہیں سکتا نہیں 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 یہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا ڈرافٹ دیا ٹی ایل پی نے حکومت نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی پارلیمان کے اندر آپ کے موقف کے حوالے سے ہم اس کو پیش کریں گے یہی قراردار جو ہے آج پیش ہوئی اب صرف یہ ہے کہ بیچ میں ہوا کیا اگر یہ حافظ سعاد صاحب یہ نہ آتے اور یہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ نہ کہتے کہ بیس کو ہر حال میں ہم پہنچیں گے آج ابھی کیا سٹیٹس ہے آج اب آپ کا ایگریمنٹ ہے دھنہ ختم ہو گیا کہ وہ دھنہ ابھی چل رہا ہے آج کا سٹیٹس یہ ہے کہ صبح رات کو تین بجے جو انہوں نے ایک ملاقات ہوئی اور اس میں بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی اور آج صبح پھر ہوئی اس میں ایک چیز بڑی کرسٹل کلیر ہے کہ جیسی یہ پارلیمان میں لے کے جائیں گے پارلیمان میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی جو بھی طریقہ کاروغاجپوری قوم نے دیکھا اس کے بعد ریاست ان لوگوں کو جو کہ لوٹ مار اور نادرہ سے وہ تمام چیزیں ثابت ہیں جنہوں نے قتل و غارت کی ہے اس پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ فورٹ شیڈیول کے تو بیانات شیخ صاحب نے کس طرح دیکھتی ہے نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں ایک وہ ہیں جو کہ اریسٹ ہوئے جن کی ٹی ال پی کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کو جو اٹھا لیا گیا کہ لائن آرڈر کے پوائنٹ آف یو سے ایک وہ ہیں جو نادرہ کی فوٹیجز ہیں جو پولیس والوں کو مار رہے ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں جو گراؤ جلاو کے علاوہ ساد ریزی مطلوب افراد میں ہیں یا غیر مطلوب افراد میں ہیں دیکھیں میری بات دیریکٹ آنسر دیکھیں کیونکہ آپ کے لوگ ابھی تک وہ کالز جو سن رہے ہیں میں اس کو دورا نہیں رہا ہونے مجھے اس چیز کا اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی آپ کا پروڈیوسر ہے آپ انٹیئر منسٹر کو نورلک کادری صاحب کو آن لائن لے سکتے ہیں نہیں جی نورلک کادری صاحب کو آن لائن پہ لیں جی آپ لیں ان سے he is the right person درنا آپ ہے یا ختم ہو گیا درنا جو مجھے بتایا گیا ہماری پارلیمانی کمیٹی کو پوری پارٹی کو بتایا گیا کہ درنا ختم ہو جائے گا یہ لاہور کی حد تک یہ محدود رہیں گے لاہور کی حد تک اور with the passage of time جتنا confidence building measures ہوئیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن ہے آپ کے چیز writ of the state پہ کوئی compromise نہیں ہے یہی پیغام پاکستان ہے دوہزار سترہ سر ریٹ of the state بھی رہنی چاہیے اور جو لوگ ان گروپس کو create کرنے میں رول ادا کرتے ہیں ان کو example بنانا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہوں بلکل ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کو اور ان سب کو مل کے یہ بات کرنی چاہیے خورم صاحب معاملہ بہت سنگین ہے صورتحال اچھی نہیں ہے پاکستان کی ہم لوگ اس کو مزہ کر رہے ہیں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اب یہ افسار والا واقعہ صرف ایک واقعہ ایک کڑی ہے جو لوگ لاہور میں جو کچھ ہوا پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا agreement پر پتہ آپ کو کبھی کیا status ہے ہو گیا یہ ابھی بھی نہیں ہے ملک صاحب ہم نے ایسے تو ہم بتیس مہینے سو دیکھ رہے ہیں لیکن پچھلے ایک ہفتہ جو ہے اس حکومت کی شدید ناہلی اور انتہائی بد انتظامی کا ہم نے ایک اشتہار دیکھا ہے چاہے وہ لاہور کی شڑکوں پہ تھا چاہے وہ کل وزرعظم کی تقریر تھی چاہے یہ جس طریقے سے انہوں نے رات کو agreement کیا ہے جس طریقے سے آج یہ پارلیمان میں ایک قرارداد لے کر آئے ہیں اس حکومت کے لیے کوئی بھی چیز مقدس نہیں کوئی معاہدہ کوئی قانون کوئی پارلیمان جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے مثلا انہوں نے آج ساد رزی صاحب کو رہا کیا ہے ان کی اوپر نہیں رہائی نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ رہا کر رہے ہیں انہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ان کی جو ہمیں بتایا گیا ان کے لوگوں سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی اس کو چھوڑیں گے لیکن پھر آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں دائم بائیں جو شور شرابا ہوا کچھ میرے جیسے جنرلسٹوں نے سوال پوچھ لیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی روکو اس پر خب زیادہ مچ رہی ہے دیکھیں نا جی یہ عجیب حکومت ہے یہ انہوں نے جو نومبر دوہزار بیس میں غالباً سولہ نومبر دوہزار بیس کو جو معاہدہ کیا ٹی لپی کے ساتھ اس میں آپ نے جا رہا ہے تو there is a possibility کہ سادریزوی کو اب رہا کر دیا جائے جی تو دیکھئے اب کیا ان کے اوپر غلط یا صحیح انہوں نے بتانا ہے کیا آپ نے عمدن قتل کا پرچہ نہیں دیا تین سو دو کا پرچہ دیا ہے نا پچھلے پچھلے ہفتے اور بھی پرچے دی ہیں مختلف قسم کے الزام لگا کے وہ کیسے رہا ہو گئے وہ کیا مطلب تھا اس کا یا وہ پرچے غلط تھے یاد رہا ہی غلط ہے یہ تمام fundamental question تو سر یہ ہے کہ وہ کال ادم ہمیں notice آئی ہیں کہ آپ نے program میں نام نہیں لے دے نا program بند کر دیں گے یہ ہو جائے گا یہ سوال میں نے کل پوچھا ہے کہ ایک ایسی کال ادم تنظیم اس سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ کوئی بھی قانونی حصیت نہیں رکھ سکتا جب آپ اس کا نام نہیں لے سکتے آپ نے اس کو anti-terrorism act استعمال کرتے ہوئے proscribe کر دیا ہے پھر آپ اس سے کس طرح ایک binding legal agreement کر سکتے ہیں اور legal agreement بھی جو میں نے کہا کہ شدید نائلی ہے کہ آپ نے foreign policy کا سوچے بغیر پہلے آپ نے نومیمبر میں commit کر دیا اور دوسرا ملک سب جو ہم سب کے لیے بہت پریشان کن ہیں وزیراعظم نے کال اپنی تقریر میں ایک فرق impression دیا انہوں نے کہا دیکھیں ہم صفیر نہیں بھیج سکتے ہمیں بڑے issues ہیں لیکن جو معایدہ apparently انہوں نے رات کو کیا ہے وہ اس کے برقصہ جو وزیراعظم فرما رہے تھے یہ عجیب غریب بات اب ہمیں نہیں پتا اور جو سب سے ان کی میں کہا ہوں گا کہ ایک جرم کی حد تک نائلی ہے کہ پارلیمان میں حقائق نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں اخباروں نے کچھ بتایا ہے کچھ آپ جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ لاہور میں کیا ہوا اتوار کے روز یا اس سے پہلے جو چار دن پنجاب کی سڑکوں پہ ہزاروں پاکستانی پھسے رہے ہزاروں مریض پھسے رہے میں اپنی ذاتی خاندان کی بات کروں گا میرے چچا یہ ڈیتھ ہوئی وہ دن سڑک کے اوپر وہ لاہور سے گجنہ والا آ رہے تھے ان کو سٹروک ہوا پانچ گھنٹے سڑک پہ پھسے رہے ماں سے آتے ہوئے اب وہ سب لوگ اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے آمین لیکن نہیں ایشو یہ ہے جی کہ یہ ساری تکلیف جو ہے یہ آپ کا فرض تھا کہ پارلیمان کے سامنے رکھتے کل ہماری امید تھی کہ وزیر داخل آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا انہوں نے آ کر یہ کہا کہ پولیسی بیان وزیر مذہبی امور دیں گے وزیر مذہبی امور نے بڑی اچھی ایک بھاشن دیا ہمیں مذہبی بھاشن لیکن جو ان کی ذمہ داری تو اس پر کچھ نہیں بولے آج بھی انہوں نے یہ بھاشن دیا لیکن جو ذمہ داری تو اس پر کچھ نہیں بولے آج ہماری یہ امید تھی کہ وزیر آزم آ کر پارلیمان کو یہ کہیں گے کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس میں ایک پورا اگریمنٹ انوالف ہے ایک فورن پاور فرانس جو ہے بلکہ پوری یورپین یونین انوالو ہے وزیر آزم بھی مفرور ہیں اور جب ہم نے وہ جو ایکچول ٹیکسٹ آیا ہمارے سامنے اس قرارداد کا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک مفرور حکومت کا بڑا ایک کمزور سا اگریمنٹ ہے جس کا جس کا ہمیں کوئی نہ سمجھ آئی اور اس لئے ہم نے اس پر کہا کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پارلیمان اپنی بات کرنے لگی ہے اتنے کمزور الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کو خدا کے لئے جامع کریں اس کے اوپر مزید بات کریں دوسری آپوزشن سے بات کریں لیکن یہ دیکھیں نا یہ کبھی ویکسین خرید نہ بھول جاتے ہیں کبھی تیاری کی بھی دینا بھول جاتے ہیں کبھی سینٹی خرید نہ بھول جاتے ہیں ماملہ اتنا سجید ہے اور پاکستانیوں کی جانے جا رہی ہیں سڑکو کے اوپر ایک آپ کو پہلے کچھ سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا آج ہم ساری قوم کی توقع تھی اور میں بھی اس میں شامل تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر لیڈرز ہیں فارمر پرائم نیسٹرز بیٹھے ہیں حکومت بھی آئے گی آپوزشن کے لوگ بھی آئیں گے اور بحث کریں گے اس ایشو کے اوپر کہ ایک تو ایسی آٹفٹس جو پورے ملک کو یرگمال بنا سکتی ہیں پورے ملک کا نظام درم بھرم کر سکتی ہیں ان کی کریشن جو ماضی میں ایک پالیسی رہی ہے کیا وہ ابھی بھی جا رہی ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے پالیسی کیونکہ ذر بیعظ اور رد الفساد کے بعد ہماری انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ وہ پالیسی ختم ہو چکی ہے پھر ان کو سنبھالنا کیسے ہے کچھ لوگوں کی ناکامی ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوئی ہے اس پہ بحث ہوگی لیکن ریفلیکشن اس کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج کیا ہے کہ شاید خاکان لیکن آج وہ کس طریقے سے آپس میں کھائی گا جی اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہرہ کس میں آپ کو دیتا ایسے تھی مارنے گئے نا آپ ایک مارے اندھر سے سوٹ ہوتے آئیں گے شرجیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی جماعت تو سائیڈ پہ کھڑی ہوگی آئیے اس میں سٹیک ہولڈر بنیے یہ پاکستان اور ہمارے ایمان کے اوپر بھی سوالات ہیں کہ ہم لوگ اپنا کیا کردار ادا کرتے بسم اللہ الرحمنہ شکریہ ندیم صاحب پہلی بات یہ میں ایمان کی بات کی الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور کسی کو کوئی بھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہم سب عاشقان رسول ہیں اور اس میں الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہماری پارٹی کی تو ہماری پارٹی کی پالیسی پہلے دن سے بالکل واضح ہے کلیر ہے اشو کیا تھا ندیم صاحب تھوڑا سمجھیں آپ حکومت نے جو بلنڈرز کیے اب حکومت وہ سارے بلنڈرز کر کے اب آخر میں آکے جب ان کو پہلے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا اب پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں ان کا پہلے نمبر اشو کیا تھا ندیم صاحب کہ انہوں نے جب معاہدہ کیا تحریک لبیک پاکستان سے اب وہ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آج وہ کل عدم ہے یا نہیں ہے لیکن خیر اس سے جب معاہدہ کیا تو انہوں نے نا پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا نہ آپوزیشن پارٹیز کو اعتماد ملیا نہ ہی دوسرے علماء کرام کو اعتماد ملیا دوسری غلطی کی کہ جب انہوں نے اگر معاہدہ کیا پھر اس معاہدے سے یہ پھر ہٹ گئے پیچھے بیک فوٹ پہ چلے گئے اس کے بعد پھر جب ان کے اوپر یہ پریشر جیولپ ہوا جب معصوم پولیس والے شہید ہوئے معصوم پولیس والوں لے زخمی ہوئے وہاں سے انداد ان غریبوں پہ بھی فائرنگ کی گئی حکومت کی جانب سے جب یہ اتنا پورا پریشرنگ کریٹ ہوا تو ایک پارٹی جس کو یہ کل ادم قرار دے چکے ہیں اب اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا ایک معاہدہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ اسٹیٹس کیا ہے نظیم صاحب آپ ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں میں تو کراچی میں باتھا ہوں آپ کو تو ہر جگہ کی خبریں ملتی ہوں گی آپ بھی اس وقت کنفیوجن کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں میرے موطرم دوست شہریار آفریدی صاحب یہ خود بھی کنفیوجن کا شکار ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پسے پردہ ہو کیا رہا ہے ان کے وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں ان کے وزیر آدم کیا کر رہے ہیں پالیسی کیا ہے ان کو وہ بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اس لئے یہ بھی مجھے ہاں پہ کنفیوجن کا شکار نہ دیا لیکن مجھے بتائیں پارلیمنٹ میں ہم تو کہتے ہیں صاحب بسم اللہ آج بھی اگر موقع تھا نا امران خان صاحب ایک فون اٹھاتے بلاول بٹو زیدہی صاحب کو فون کرتے آسولی زیدہی صاحب کو فون کرتے بولتے جی یہ ایشو ہے کہ ایک قوم ہے ایک ملک میں بیٹھے ہیں مختلف پارٹیز میں ضرور ہیں ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں آپ کسی کو اعتماد میں لینے کیلئے کوشش بھی نہیں کرتے آپ نے آج اتنا اہم جلاس تھا اس پر پرائم نسٹر کی غیر موجود گی میں کہتا ہوں اس سے بڑا ڈوبنے کا مقام اس قوم کیلئے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے جس کو ایک انتہائی اہم مسئلے پہ پوری قوم کو پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ یکجہ کرنا ہے وہ خود موجود نہیں یہ ان کی سیریسنی اس کی انتہا ہے اب مجھے بتائیں کہ اس نون سیریس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کون اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات کر سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو آج اس کو اگر کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے گا تو کل اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا انفورچنیٹلی جو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے آج وہی فیس کریں یہی دھرنے یہی پولیس کو دھمکیاں یہی پولیس پر عملے یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی آج انہوں نے دھرنے کا آغاز انہوں نے کیا ان کے بعد فیضہ بات کے جو پہلا دھرنے لگا تھا دوہزہ ستر والا وہ لگا تھا تو مقصد ہے کہ یہ وہ سارے ٹرنٹ انہوں نے خود سٹارٹ کی ہیں سٹیٹ کوئی ارگمال بنانے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے آج وہی چیزیں ان کے ساتھ دوری لیکن میں اس میں بھی خوش نہیں ہوں ندیم صاحب کہ مجھے اس وقت پوائنٹ سکورنگ کرنے کیلئے نہیں کہہ رہا کہ جی کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا اب ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ایشو یہ ہے کہ اس کو سنجیدہ لینے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں نے کل بھی ایک ٹاک شاو میں بٹھا تھا میں وہی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو چاہیے پہلی فرصت میں ملک کے جتنے بھی علمائے کرام ہیں ان کو بولائیں پولٹیکل پارٹیز کو بولائیں اپنے پرائم میسٹر ہاؤس میں بولائیں اگر پرائم میسٹر ہاؤس کیوں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز قابل ہیں کہ اس میں آ سکیں کسی تیسری جگہ پہ کسی ہوتل میں بولا لیں وہاں پہ ایک کانفرنس کریں سب کو اعتماد ملیں کہ اس چیز کا پرمننٹ سولیشن نکلنا چاہیے لیکن اگر اپنا ایگو کا مسئلہ بنانا ہے اپنی نہ اہلیت کو اگر یہ شہر یار یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس پہ بحث نہیں ہوتی ایک بروڈر پروٹیکل اونرشپ نہیں آتی جو خورم صاحب کی جماعت بھی ان کرے اور شجیل صاحب کی جماعت بھی ان کرے تو ہم پرمننٹ سولیشن کے طرف تو جائے نہیں سکتے ملک صاحب باتیں دونوں میرے بھائی خورم بھائی نے بھی اور شجیل صاحب نے بھی اچھی کی ہیں اور پہلے تو ان کے چچا کے وفات پہ دلی تازیت ہے اللہ پاک پورے خاندان کو صبر دے اور اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے بمائے تمام جنرینس کلمہ گو مردقان کے میں درہ دوہزار سترہ میں ایک دفعہ پھر جانا چاہتا ہوں پیغام پاکستان میں واحد اپوزیشن کا ممبر تھا جس میں چالیس ہزار سے زیادہ علماء کرام نے خودکشب دھماکے کو اور شریعت کی روح کے مطابق کہ کوئی جتہ نہیں آئے گا اور ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا اب پیغام پاکستان کے اس انیشیٹیف کو لے کے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا دیم بتانا چاہوں گا کہ دوہزار بارہ میں راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائیم منیسٹر تھے ایک دن میں تئیس لاشیں گنی اور وجہ یہی تھی پھر جب جو کچھ ہوا فیض آباد میں ہوا جب نون کی حکومت تھی یا مساودے سے آپ کی جماعت اس وقت سمپتائز کر رہی تھی دوہزار سترہ میں اسی پیار ہوں میں آج واللہ بلیم گیم کی چکر میں نہیں ہوں میں صرف آپ کو بتا رہوں کہ پارلیمان اور پولیٹیکل پارٹیز کی کیا ذمہ داری ہے جب یہ مساودے سے نام اور پھر جو ایسین اکبال صاحب کے ساتھ جو ہوا جو آج انہوں نے اپنی آپ بیتی قوم کے سامنے رکھی یا وہ تمام پولیس کے جوان جو شہید ہوئے یا جو وہ زخمی ہیں ان کے لبائکین ان کے پیانوں یا وہ جو غلام آنے رسول ہیں امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ چاہے وہ تیل پی ہے جس کے بھی ہے یا رات چلتے ہوئے وہ تمام لوگ جو اپنی جانوں کا نظرانہ دے گئے یا وہ جو شہید کر دیئے گئے یا وہ جو تکلیف سے گزرے ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے ان کا حل پارلیمان میں آج پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں آئے نمبر ون نمبر ٹو جب ریزلوشن ہمارے نون اور باقی لوگوں نے کہا مولانا فضل عمان نے کہا ان کو انگیج کریں انگیج تو کیا ہوا تھا اور پھر آج جب ان کی قرارداد پیش کی گئی تو ایسا نے اقبال صاحب نے کیا کہا کہ ایک تنظیم کے پوائنٹ آفیو کو آپ پورے پارلیمان کیوں پر نمبر ایک میں شرجل صاحب میں ہے اگر بات دیکھیں میں نے انٹرپ نہیں کیا پھر پلیز دوسری چیز نہیں نہیں میں انٹرپ نہیں کر رہا میں سے ایک چھوٹی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہ پیپلز پارٹی نہیں آئی تو کیا پرائم میلسل صاحب کا آج اخلاقی فرض تھا کہ پارلیمنٹ میں آئے یا نہ آئے شرجل صاحب میری بات سنیں پارلیمان میں آپ کو کوئی دعوت تھوڑی دے گا آج جب سب کو ہونا چاہیے تھا نہیں پرائم میلسل کیوں نہیں آئے دیکھیں میری بات سنیں شرجل بھائی اگر آپ کا علجنے کا دل کر رہے تو میں آج آپ سے اس لیے نہیں علجنے ہوں میں علج نہیں رہا ہوں میرے بھائی کو علج نہیں رہا ہوں آپ کے پارٹی کے سربراہ ہیں آپ کے قومی ہیرو ہیں کیا اس قومی ہیرو کو اس پاکستان کے وزیراعظم کو آج کے اہم دن میں پارلیمنٹ میں موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ آئے تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کی انہوں نے تمام چیزیں بتائیں پارلیمنٹ کے اندر وہ تمام چیزیں جو ٹی ایل پی سے کمیٹمنٹ ہوئی آپ کی اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری تھی کہ اس میں شامل ہوتے اب میرا سوال یہ ہے کہ آج جب توہین رسالت نامو سے رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے شاید خاکان عباسی صاحب کے بزرگ میرے بزرگ تھے آج جو انہوں نے وہ کیا اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں آج جو باڈی لینگویج جو پارلیمنٹ سے یونائٹیڈ اور یونینمز جو پوائنٹ آف یو جانا تھا وہ کیوں نہیں ہوا جب ٹی ایل پی کے بارے میں مولانا فضل عمان صاحب نے کہا اور آج ان کے برخوردار نے کہا کہ جی یہ جو ریزولوشن ہے اس میں چینجز کی جائیں یا تو آپ ان کا موقع کل اس پر سٹینڈ نہ لیتے جب ان سے نیگوسیشن ہو کے انہوں نے ایک ریزولوشن دیا اور آج پورے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور یہی وجہ ہے کہ آج عصد عمر صاحب نے آج ہماری پارٹی نے ان کو اوپن آفر دیا نون کو اور سب کو کہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں کل بات کر لیں پرسو بات کر لیں آئیں اس میں ہم اسہ جب تک نیشنل ایکشن پلان جب تک پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے رٹ آف دسٹیٹ جب تک وہ چیزیں جو نیشنل سیکیوریٹی کے حوالے سے وہ چیزیں نہ ہوں جس پر کوئی کامپرمائز زیرو ٹالرنس ہو تب تک یاد رکھیں اٹ ویل ہانٹ دیم اٹ ویل ہانٹ پی 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 اٹ ویل ہانٹ آل اف اس ابھی میری آخری بات ندیم بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ کنسنسز پارلیمان نے بنانا ہے نا تو جب پارلیمان میں یہ چیز آتی ہے تو ہم اس وقت نعرے تو لگاتے ہیں ناموس رسالت زندہ باد ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پریکٹیکلی کیا چیز ہے یہ پنجاب پولیس پی ٹی آئے کی پولیس ہے یا یہ وہ لوگ صرف جو آج عام آدمی کے لیے پارلیمان میں جو بات ہو رہی ہے چاہے وہ انسٹیوشنل ریفارمز ہیں چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں چاہے وہ کرمنل جسس سسٹم کے حوالے سے ہیں یہ کیوں نہیں آتے چاہے وہ نیب کے حوالے سے کیوں نہیں آتے اب جب ایک موقع آگیا لیٹس اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اگر ہم اس پاکستان سے سنسیر ہیں تو ہم نامو سے رسالت کے حوالے سے گلوبل فارمز پہ جو بلاول بٹو زرداری صاحب زرداری صاحب میاں نواز شریف شہباز شریف اسی طرح پرائیم منیسٹر کا آئیں اپنا رول پلے کریں اور ویسٹ کو باور کرائیں کہ ہالوکاست میں تو آپ بات نہیں کر سکتے نامو سے رسالت کے حوالے سے آپ فریڈم آف وائس آف ایکسپریشن پہ جو کر رہے ہو اب ہمیں خورم صاحب گلوبل ایک کیمپین لانچ کر رہی ہے اس میں اپنا حصہ نیشنل ایکشن پلان میرا خیال ہے کہ اس سے کم تکلیف تھے یہ طریقہ تھا جس پہ ہم نے ملک میں امن و مان بحل کریا یہ اس سے زیادہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ ہر گلی محلے شہر ہمسائے ہمارے میں یہ ایشو آئے گا سامنے اور آپ کو اس ذہن سازی کرنی ہے لوگوں کی یہ میرے بھی دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنا آپ کے میں پھر جارہ داری نہیں ہے یہ ایک مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے اور جو کچھ چھڑکوں پہ ہماری ہو گیا ہے یہ سنبھالا کیسے جائے گا جو آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا ہمیں اس پر یہ غور کرنا ہے کہ یہ گروپ کیسے بن جاتے ہیں اور پھر یہ سیاسی جماعتیں کیسے بن جاتے ہیں اور پھر یہ مذہب کا نام لے کر ووٹ بھی لیتے ہیں پہلا الیکشن شاید وہ تھا جو کلسوم بی بی کے خلاف اسی کی طرف آ رہا ہے این ایک سو بیس کا الیکشن تھا ستمبر دوہزار سترہ میں اور اس وقت مسلم لگنون کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور برکز میں بھی ہم نے الیکشن کمیشن میں جا کے باقاعدہ طور پر نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم آثورٹی کے ہیڈ کی طرف سے فائل کیا گیا تھا ایسی آپ کے ناظرین کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ان کے تین ایم پی ہیں صبح سندھ میں سندھ اسیمبلی میں ڈی ایل بی کے تین ایم پی ہیں موجود ہیں اب یہ سوال ہے کہ جب ہم نے اس قسم کی پارٹی کو مین سٹریم کیا ہے اور اب آپ اسے یک دم کال ادم قرار دے دیتے ہیں انٹی ٹیرزم ایک تو اپنی جگہ پر ہے لیکن الیکشن کمیشن میں بھی تو آپ نے جانا ہے نا جا کے کہنا ہے کہ جناب یہ جو ایٹی اے کے تحت ہی تو انہیں کال ادم قرار دیا ہے کیا یہ کال ادم قرار دینا بزاتے خود ایک پرمنٹ فیچر ہے یہ جماعت کو مستقل طور پر کرتا ہے اور یہ سوال اٹھے گا اور ہمیشہ رہے گا کہ کیا کسی کال ادم تنظیم سے کیا گیا معاہدہ قانونی طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے پہلی بار دوسرا یہ ہے ہمیں قاضی فائد عیسیٰ کی ججمنٹ یاد کرنی ہے فروری دوہزار انیس میں جنہوں نے فائد عیسیٰ جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں آج کا اگر یہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتے ڈیکلیوریشن لے کر تو ان کو اس کو بطور سیاسی پارٹی کال ادم قرار نہیں دیا جا سکتا وہ اس کا ایک لیگل وے وہ اس کا ایک لیگل وے ہے جس کو اگر فالو نہ کیا جو حکومانیہ بھی نہیں فالو کیا جی وہ دو سو بارہ سیکشن دو سو بارہ ہے الیکشنز ایکٹ کا جس میں پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں ریفرنس بھیجنا ہے اور اگر ویڈن ٹو ویکس ریفرنس نہیں جائے تو وہ جماعت خود بخود بحال تصفر ہوتی ہے یہ اس کے لیگل پوزیشن ہے تو کیپ دیٹ ان مائنڈ شہریہر صاحب اگر فائد عیسیٰ کی ججمنٹ کو ہی مان لیتے اس میں بھی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کو آئی ایس ای نے ریپورٹ کیا کہ جو پولٹیکل پرسنیلٹیز اس دو دسترہ کے درنے کے شامل دیں اس میں نمبر ایک پہ آج کے وزیر داخلہ کا نام ہے یہ بھی یاد رکھنے ہم نے شیخ رشید صاحب کا نام لکھا ہے اور ججمنٹ کا حصہ ہے کہ دی آئی ایس ای ہیز ریپورٹیڈ کہ دیز پرسنیلٹیز نمبر ون شیخ رشید اور اس میں کس کس کا نام ہے اس میں اجاز احمد صاحب کا نام ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں اجاز احمد صاحب کو جنرل اجاز صاحب کے اجاز الحق اجاز الحق صاحب کو ان کا نام ہے دوسرا یہ ایشو ہے دیکھئے ہمیں فوکس کرنا ہے ان پاکستانیوں کے اوپر چاہے وہ پولیس کے تھے چاہے وہ شہری تھے ان کی جانے کیسے گئیں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جتا ہاں حقائق سامنے نہیں رکھتا اور اگر ریاست اس سے آنکھیں بند کرے گی یہ ریاست نہ صرف آنکھیں بند کی میڈیا کو بھی کہا ہے کہ آپ مت دکھائیں سر دو سوال ہیں ایک پولیس والے جو ابڈکٹ ہوئے رینجرز ابڈکٹ ہوئے چار شہید ہوئے آٹھ سو زخمین اور دوسرے جو اس حجوم کی اوپر فائر کیا مجھے تو ان دو سوالوں کا جواب چاہیے لیکن ملک صاحب موب مینجمنٹ کے حصول ہے دنیا میں کبھی سیدھا فائر حصول نہیں ہوتا دیکھئے چوک یدیم خانہ کے اردکت وہ جو ٹین ہزاروں کی تعداد میں شہری وہاں محصول تھے ان کی زندگیاں جو خراب ہوئیں ہمیں بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہوا کیا آپ میڈیا میڈیا کو بند کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں نہیں معلوم دوسری بات ہی ہے وزیراعظم فرماتے ہیں دیکھیں جی ہندوستان تین سو اسی آ گئے جنہوں نے اس پہ ٹویٹس کرنے شروع کیے جنہوں نے بند ہو گئے اب تو رات ایگریمنٹ ہو گیا اب سارے بند ہو گئے اب ہندوستان وہی ہندوستان ہے جس سے آپ یو اے ای کی ذریعہ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں ایک طرف آپ ٹی لپی کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ جی وہ ہندوستان سے ان کو مدد مل رہی ہے دوسری طرف آپ اسی ہندوستان سے جو ہم کر رہے ہیں اور دوسری بات ایک بات آج کی جو قرارداد تھی وہ حکومت نے پیش نہیں کی خدا جانے کیوں یہ مفرور ہیں اس سے اس لئے میں نے لفظ استعمال کیا ایک پرائیویٹ میمبر سے وہ قرارداد پڑھائی گئی اگر وزیر نگوشیئٹ کر رہے ہیں تو پھر وزیروں نے اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لی کیونکہ ذمہ داری لے نا جی یہ بجائے یہ ایک ریاستہ ذمہ داری لیتی جب ہم نے اس پر اتراز کیا تو وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہماری یہی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم اس کو پڑھ کر سنائیں گے یہ بات پارلیمان میں کرنے والی نہیں ہے کیونکہ پارلیمان خود مختار ہے اور وہ حکومت کے کسی کیاوے ایگریمنٹ جب پارلیمان میں ہوا آئے گا پھر پارلیمان کسے ہے جو میں ایک بریک لے لوں میں اس کی طرف ہوں گا یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ حکومت کے دو وزرہ نے ایک تنظیم جس کو وہ کال ادم قرار دیتے ہیں اس سے ایگریمنٹ کیا اور پارلیمنٹ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں مسلط کر رہے ہیں میں بریک لے لوں بریک سے بابسی پر اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں لاہور سے اپ ڈیٹ ابھی تک وہی ہے کہ وہ دھرنے والے راستہ کھول رہے ہیں تو نیکس ٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ پرابیبلی شاید آنے والے چاندے گھنٹوں کے اندر اس کو ساتھ رزی کو رہا کرے گی لیکن ایک سوال ہے شرجیل صاحب جس تنظیم کو حکومت نے ایٹی اے کے تحت کال ادم قرار دیا اسی سے ان کے وزراء نے نگوشیئٹ کیا اور پارلیمان کے اوپر وہ رائیڈ اپنی مسلط کر دی کیا یہ پارلیمان جو ہے وہ صورن ہے ازاد ہے اپنی چیزوں کو ڈسکس کرنے اور فیصلے کرنے میں یا اسی طریقے سے چلتی ہے ندیم صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے کہ میں نے تب ہی کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ بلکل کنفیوزن کا شکار ہے دو چیزیں آفرید صاحب نے کی آپ کی بات کا جواب اسی دونوں چیزوں پر ہے انہوں نے کہا جی یونائیٹڈ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں بلکل پارلیمنٹ کو یونائیٹڈ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی ہمیشہ اہم قومی اور انٹرنیشنل ایشوز پر چاہتی ہے کہ جی پوری قوم یونائیٹڈ رہے لیکن اگر آپ نے جب معاہدے کیے جب وہ کل ادم نہیں تھی تب آپ نے پارلیمنٹ کو کوئی کانفیڈنس میں لیا پھر جب آپ نے معاہدہ توڑا اور پھر ان کو کل ادم قرار دے دیا بلاول کو آج پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے تھا اور سوال کرنا چاہیے تھا کمہ سے بتائیے اگریمنٹ کی تفصیل کیا ہے ابسٹین کرنا is not an option آپ اس ہاؤس کا حصہ ہیں اور یہی قانون سے دھار ہے آپ کو اس سوال کرنا چاہیے بلکل میں آپ کو ندیم صاحب میں آپ کے بات کلیر بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہتی رہی ٹی وی شوز کے تھرو بھی ڈیریکٹلی بھی بیانوں کے تھرو جی جو آپ نے معاہدے کیے ہیں وہ ہمیں بتائے جائیں آپ نے کس کنڈیشنز پر انس کے ذات معاہدے کی اور کیا ان کو پرائیویٹ فو کرتے تو آپ کو معاہدہ نہیں تھا بتانا یہ سوال آپ کو ہاؤس میں پوچھنا چاہیے تھا کہ بتائیں تفصیل کیا ہے کیا ٹی کر کے آئے تھے دونوں پہلے معاہدوں کی تفصیل کیا ہے آپ کیا ہے ہمارے سامنے رکھے نہیں وہ ابھی بھی پارلیمنٹ میں پوچھیں گے ہم نے صرف ایک دن کیلئے نہیں تھے لیکن بعد میں یہ ضرور چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہم سے پوچھیں گے لیکن جو بات شہریر آفیدی صاحب نے کہا کہ رٹ آف دی اسٹیٹ پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا آپ کو لگا نہیں کہ آج آپ نے مسٹیک کی ہے مسٹ کر کے یہ دن نہیں تھا آج مسٹ کرنے والا وزیراعظم کو بھی آنا چاہیے تھا اور آپ کی جوانات کو بھی آنا چاہیے نہیں نہیں دیکھیں یہ اپنی غلطیاں اور اپنے مس کمٹمنٹس اور اپنے جتنے بھی یہ اس وقت جو ان کے بلنڈرز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پارلیمنٹ میں آکہ کوئی نیا تماشا کریں ہم سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے پہلے ان کو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان جب شروع میں بنا تھا سانیہ اے پی اے سوا تھا پی اے مل این کی گورنمنٹ تھی تب تمام پولٹیکل پارٹی اور سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا تھا مذہبی جماعتوں کو بھی بلایا گیا تھا اس ایشو میں اگر پرائیمنٹس صاحب تھوڑا سا اپنی اگر ایگو کو نیچے کر دیں مجھے پتہ وہ بہت عظیم ہستی ہیں لیکن انگر تھوڑا سا اپنی ایگو کو نیچے کر کے وہ تمام پولٹیکل پارٹی تو علماء کو بلا لیں آج بھی تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے لیکن وہ جو ایگو ہے ان کی وہ بیٹھنا نہیں چاہتے سردین صاحب آپ کی بات تھوڑی سی مجھے سمجھنے مشکل ہو رہی ہے پارلیمان میں آپ کہتے ہیں وزیراعظم آپ کو بلا لیں وزیراعظم نے خاتلی کے ضرور آپ کو بلا لانا ہے پارلیمان میں آگے کہتے ہیں وزیراعظم کی طرح اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں نہیں ندیم صاحب لجیب صاحب لجیب صاحب لجیب صاحب لوگوں کو میں پروگرام کے انت پہ بھی یہ جواب نہیں دے پاؤں گا کہ اب اس کا سٹیٹس کیا پہلے تو سٹیٹس is very simple and clear سٹیٹس یہ کہ پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اب اس پہ ڈیبیٹ کریں گی قرارداد کے حوالے سے جو انپوٹ آئے گا وہ سب کے سامنے رکھا جائے گا قوم کے سامنے اور اس میں ایک اور لائن ہے ایک کلاوز ہے کہ ریٹ آف دی سٹیٹ اور جو ریاست ہے وہ فورن پولیسی کے حوالے سے وہ تمام طرز مداری ریاست کی ہے تو یہ کیونکہ ان کی ٹیل پی کی خواہش تھی اس کے خواہش پہ ہم نے پارلیمان میں رکھا اب آتے ہیں کہ جی کس بیس پہ کونسی ٹیل پی کالدام تا ٹیل پی تو یہ انٹی ٹیل پی کالدام ٹیل پی ہوا اور آپ نے تو میں ذرا ایک ریجسٹر پروٹیکل پارٹی ہے بالکل ہے بالکل ہے اس کی جو لیگل لیگل فارمیلٹی ریکوارمنٹس ہیں دیکھیں جی ایک ڈیکلیریشن بھیجتے ہیں ایپسلوٹی وگر آپ نہیں بھیجیں گے تو وہ آپ کی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیگل جو ریکوارمنٹس ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ جی میں یہ نہ مانو اور اس کو نہ مانو اب سوال یہ ہے مجھے شک ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ایک انڈریٹن انڈرسٹینڈنگ ان کو کرای ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ ڈیکلیریشن نہیں بھیجیں گے یہ تو سارا کچھ کیا رہا ہے اگر آپ دو ہفتے میں وہ نہیں بھیجتے جو شکوں کو شبات میں یہی کہہ رہا ہوں جو لیگل ریکوارمنٹ ہے وہ آپ خود آنے والے دنوں میں مجھے شک ہے آپ ڈیکلیریشن نہیں بھیجتے آپ اپنا شک یا جو بھی خچات کے اس کا احزار کر رہے اب میں تھوڑا سا ندیم صاحب کہ آپ کے جو تحریری بیانات ہیں بڑا آپ پریسائزلی اس کو منشن کرتے ہیں کہ ایٹی اے کے تحت وہ پابندی جو ہے وہ برقرار ہے اس ٹائم آپ کو اور قوم کو ایک اور جی ہے کہ جب پوسٹ آسیہ ورڈکٹ ہوا ایٹی ٹویٹس پر منٹس بینگلور اور نیو ڈیلی سے آ رہے تھے ای ایو ڈس انفو لیب نے سات سو پچاس کے قریب ڈس انفو لیب کے ذریعے ایک سو پندرہ ممالک میں پندرہ سال سے جو پاکستان کے بارے میں جو کچھ کیا آج مجھے بتائے ڈائی لاکھ سے چار لاکھ کے قریب ٹویٹ اور پھر وٹس ایپ کے بیچ میں پاکستان کے اندر جو بھی میسیجنگ کی جو بھی ماحول بنانے کی یہ ریاستی اداروں نہیں یہ کوئی عمران خان یا پی ٹی آئے کے ڈیجیٹل ونگ نے یا میڈیا نے نہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ریاستی اداروں کے ذریعے یہ تمام ڈیٹا دیا گیا اب میری ایک اور چیز ہے جب آپ مرک کے اندر افراد تفریح پھلائیں گے تو دشمن آپ کا فائدہ دیکھیں میری بات سنیں آپ افراد تفریح پھلانے سے گریز کریں دیکھیں جی میری بات سنیں افراد تفریح جو بھی پھلائے اللہ تو دیکھ رہے اور دوسرا یہ آج کل کوئی چیز چھپ نہیں سکتی میں صرف بھائی کو اتنا کہوں گا کہ مفرور کا لفظ کون ہے مفرور انگلستان میں کون بیٹھے ہیں ہم تو مفرور نہیں ہیں ہم تو جینا مرنا مارا پاکستان میں ہم یہی پہ ہیں میں ایک چیز کی ریکویسٹ کروں گا آج دونوں بھائیوں سے دونوں پارٹی سے کہ آج ہم بلیم گیم سے نکلیں خدا کا واسطہ ہے آج ہم نے جواب دے ہونا ہے ہمارے آنے والی نسلوں نے ہم سے پوچھنا ہے ٹی ایل پی کیا چاہتی ہے کہ نامو سے رسالت پر کوئی جرت نہ کر سکے آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ نکلیں گے یہ ہم دردیاں جو پی ایم ایل این اور جی ایو آئے کر رہی گی ایک منٹ جی میں صرف آخر ملک صاحب خدا کا واسطہ ہے کہ اب ہمیں اس کا سلوشن ہی ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹک انیشیٹیفز کے علاوہ تمام پولیٹکل لیڈرشپ نے اسلام اکمہ کو ساتھ لے ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلاموفویو میں بہت شور ڈالا ہے انہوں نے خط لکھے ایک خط کا جواب نہیں آیا میں بتائیں اسلامی دنیا نے کیا رسپورڈ کی اسلام میں کیا کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے چونکہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا اس دال الخلافے سے تاہر داور اغوا ہوئے ان کی لاش اس وانستان سے لانی پڑی مطی اللہ جان اغوا ہوئے کچھ پتا نہیں چلا آج اب سار عالم پہ گولی چلی ہے خدا کے لیے یہ گولیاں چلنا جو پاکستان کی گلیوں میں ہیں نا اس کو حکومت کو ذمہ داری لینی پڑے گی عمران خان کو ذمہ داری لینی پڑے گی تاہر داور کی موت کی بھی ذمہ داری لینی پڑے گی مطی اللہ جان کو یہ بارے میں انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں میں نے جب پتہ کیا تھا وہ واپس آ گیا کہ جی وہ کہیں گیا ہوا تھا اب سار پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی وہ کہیں گیا ہوا ہمیں نہیں بتا پتہ کر کے بتائیں کہ وہ لوگ صرف وہی لوگ کیوں اغوا ہوتے ہیں صرف وہی لوگوں پہ کیوں گولیاں چلتی ہیں جو حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو ڈسینٹ کرتے ہیں یہ جو آپ نے گجرانوالا کے جلسے میں آپ کا پی ڈی ایم کا پارٹنر مولانا رفض رحمان نیٹو کے حوالے سے جو مثال پات فوج کو دے رہے یہ جو اچکزہی نے پنجاب کے بارے میں کہا ہے خدا کے لیے میں یہ چیز نہیں کر رہا تھا دستگھولا خورم بھائی خدا کا واسطہ ہے نہیں تو اپسار عالم پہ بولی چلی اس کا ذمہ دار کون ہے بتائیں نہ ہمیں جو بھی ذمہ دار ہے ریاستی اداروں کے علاوہ دیکھیں ریاستی اداروں کے علاوہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے مفادات پاکستان میں لوٹ مار جو کی ہے اس کا کون جواب دے گا شہریہ رفضی آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ